کیا عالمی دنیا میں پاکستان تنہا ہو گیا ہے؟ کیا دنیا میں پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی خارجہ پولیسی غیر مستقیم ہے؟ کیا پاکستان کمزور ریاست ہے؟ کیا پاکستان کے تھنگ ٹین غیر فال ہیں؟ دوستو آپ کا چینل نیوزیم ان نقاط پر تفصیل سے گوپس گو کرے گا ویڈیوم کو اعمل دیکھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں نیوزیم کے دوستو بدکسمتی سے ہمارے میڈیا میں کچھ لوگوں کا کام صرف اور صرف مایوسی اور منفی خبریں پھلانا ہے ہونے لیبرل کے قرائے دانشور سیاسی جماعت کے میڈیا سیلس کے صحافی حضرات سرکاری گھرچے پر حج کرنے والے کلمکار ہمیں چک چک کر بتا رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی ناکام ترین خارجہ پولیسی کی بدورت پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے مسلمان ممالک تک پاکستان سے متفق نہیں ہے کوئی پاکستان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا ہے اب یہ مایوسی پھلانے والے اناسے شہر اقدار میں او آئی سی ممالک وزرہ خارجہ کے غیر ممالک بیٹھک پر افسردہ اور پریشان ہے ویرز او آئی سی کا سترمہ وزرہ خارجہ کا خصوص اجلاس سعودی عرب کی دعوت پر پاکستان کے دار و حکومت اسلام آباد میں منرکت کیا گیا جس میں او آئی سی کے ستاون رکن ممالک میں سے بیس ممالک کے وزرہ خارجہ نے شرکت کی جبکہ دس کے نائب وزرہ یا وزیر ممالکت نے اپنے ملک کی نمائندگی کی اجلاس میں او آئی سی رکن ممالک سمیت اقوام مسجدہ اور آدمی مالیاتی اداروں نے بھی شرکت کی اس کے علاوہ امریکہ برطانیہ فرانس چین روس جرمنی اٹلی اور جپان کے نمائندے بھی شرک ہوئے اس اجلاس میں افغانستان میں جاری انسانی بہران اور انقریب کہتی صورتحال جیسے معاملات پر روشنی ڈالی گئی اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً دو کروڑ تیس لاکھ افغان آخری درجے کے فاکو سے دو چار ہو سکتے ہیں دو دہائیت پر محیط جنگ کے دوران افغانستان امریکہ اور دیگر ممالک سے امداد پر انحصار کرنے لگا سا جس کا سلسلہ دوزر اکیس میں تالبان کی کابل میں پندرہ اگست کی فتح کے بعد سے منکتہ ہو گیا ہے افغانستان کے نو ارب بلین ڈالر کے لگ بھگ اساس منجمد ہو چکے ہیں افغانستان میں موشی اور اقتصادی برحان سے نیونٹ نے خداق اور دوائیات کی قلت اور بے گھر افراد کی مدد کا جازہ لیا جائے پاکستان کا اس جلاس کی میزبانی سے مطالع کہنا ہے کہ اس کا مقصد تالبان حکومت کو ہرگز تسلیم کرنا نہیں بلکہ افغان عوام کو درپیش مسائل پر اسلامی ممالک کا تعاون حاصل کرنا ہے پاکستانی علاقہ امن اور خوشحالی کے لیے اپنے تمام پروسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے مذکورہ جلاس میں وزیراعظم عمران خان نے تقریب میں خاص طور پر فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر بھی بات کی انہوں نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کے عوام ہماری طرح دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ہماری جانب سے انسانی حقوق اور جمہوری حقوق کے تعلق سے مکمل سپورٹ اور تعاون چاہتے ہیں لہٰذا ہمیں ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی مل کر بیٹھنا ہوگا او آئی سی جلاس میں پاکستان کی جانب سے چھے تجویز دیگی نمبر ایک او آئی سی ممالک کو فوری طور پر افغان عوام کی مدد کرنا ہوگی نمبر دو افغانستان میں تعلیم، صحت اور تقنیقی شعبوں میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی نمبر تین اقوام متحدہ اور او آئی سی کا گروپ بنا کر افغانستان کو جائز بینکنگ سہولیہ تک رسائی میں مدد دینی ہوگی نمبر چار افغان عوام کے خوراہ کے فراہمی اور فورٹ سکیورٹی کے لیے فور اقدامات کیا جائیں انستدازے دہشتگردی اور منشیات کے خاتمے کے لیے افغان اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا نمبر پانچ افغانستان میں انسانی حقوق، خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے افغان حکام کو انگیج کیا جائے نمبر چھے افغانستان میں دہشتگردی کی روکسام کے لیے افغان حکام کے ساتھ مل کر کام کیا جائے جو لوگ پاکستان کو تنہا کرنے کے خواہش مند تھے وہ اس غیر معمولی اور کامیاب بیٹھاک پر شمینگی کا شکار ہیں اللہ کے فضل سے پاکستان چالی سال بعد پھر دوبارہ مسلم امہ کا مرکز بنا ہے چالی سال قبل دوسل افکار علی بھٹو کے دور میں افغان جنگ کے دوران اسلامی موالی پاکستان میں جمع ہوئے تھے نمبر چالی سالوں سے دنیا میں پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والے اس روزے روشن میں حقیقت پر شمینگی سے خاموش بیٹھے ہیں یا پھر کسی اور فرسودہ تنقید کے لیے کمر بستہ ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی خارجہ حکمت عملی کو نکام پولیسی کہنے والوں کے پسندیدہ دوبار میں دو تین سال تک وزیراعظم خارجہ ہی نہیں تھا جبکہ ان کے دور حکومہ سے قبل ہماری خارجہ پولیسی کی بہتری کے تو نہیں البتہ دنیا بھر میں ہماری زبردست ڈریسنگ اور میچنگ کے بہت چچے تھے آپ کو یاد ہوگا اس دور میں پاکستان کی قومی اسلامتی کو چیلنج کر کے آدمی مطلوب دہشتگرد مارا تھا جب پاکستان میں آئے دن ڈراؤن حملے ہوئے سے اور ہماری خارجہ پولیسی بہترین برینڈز کے لباس میچنگ جولیری شوز اور دیدہ زیب گھڑیوں، ہینڈ بیگز، آلہ سنگلاسیز اور مہنگے ترین پرفیومز کی محق تک محدود تھی نیوزیوم کے دوستو آپ کی OIC کے جلاس پر کیا رائے ہے کومنٹ بوکس میں اپنی راستہ جاہ کریں شکریہ موسیقی